ناظرین ڈریم گرل مارڈل ایکٹر راکھی ساون جس نے نہ صرف مسلمان ہوئی ہے بلکہ اس نے اپنی شادی کی بھی ویڈیوز جاری کی ہیں آدل خان دورانی کے ساتھ جو میڈیا پہ خاص طور پر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ویرل ہیں اور ان کی اس شادی پر انہیں سلمان خان سمیت یعنی بالی وڈ کے بہت سارے ایکٹر نے بہت سارے ہیروز نے اسے مبارک بادے دی ہیں تو ابھی یہ سلسلہ شروع تھا تو آدل خان دورانی نے شادی سے یعنی کہ اس کو اس کی اسے انکار کر دیا ہے اور کبھی اس کی توسیق نہیں کر رہے جس کی وجہ سے معاملہ مشکوک ہو گیا ہے بلکہ جو راکھی سامت نے کہا ہے کہ یہ تو سات ماہ پہلی کی شادی ہے بلکہ وہاں کے ذراعے تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب راکھی سامت جو مسلمان بھی ہو چکی ہیں جو بلکہ آدل خان دورانی کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہیں یعنی بن چکی ہیں حاملہ ہو چکی ہیں اور یہ پراسس جاری ہے جبکہ یہ تو خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ذراعے کے حوالے سے اور خاص طور پہ انڈین میڈیا کے اسے حوالے سے یہ خبریں دی جارہی ہیں تو ناظرین دوسری طرف جو آدل ہیں وہ ابھی بھی میڈیا کے سامنے یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دس بارہ دن کی مولت دی جائے تاکہ میں اس کو کلیئر کروں گا جبکہ ذراعے جو ہیں وہ مختلف انٹرنیشنل ذراعے یا مختلف وہ جو اس شادی کو ایشو بنا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ راکھی سامت کیونکہ مسلمان ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہاں کے تشدد پسند وہاں پہ ایسی جو تنظیمیں ہیں جو پاکستان مخالف ہیں ان کی جانب سے آدل دورانی اور اس کی فیملی کو تھرٹ کیا گیا ہے کہ آپ ان کو طلاق دے دیں آپ ان کو چھوڑ دیں جس کی وجہ سے وہ کبھی قبول یعنی قبول کرنے کا تو وہ کہنی رہے اور ٹیم مانگ رہے ہیں یعنی اس کی تردید بھی نہیں کر رہے تصدیق بھی نہیں کر رہے جبکہ اس کے پس پردہ ایک یہ فیکٹ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اسے تھرٹ مل رہے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ واپس ہندو مذہب میں یعنی یہ واپس جو ہے اپنا دوبارہ اپنے مذہب کی طرف چلی جائیں تو اس پر راکھی چونکہ ان کی طرف سے متعدد بیانات بھی آ چکے ہیں نکاح کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں مسلمان ہونے کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں اور اس پر ایک تہل کا مچا ہوا ہے لیکن یہ نکتہ کوئی بیان نہیں کر رہا خاص طور پر بہارت میں ایک خوف کی وجہ سے کہ اسے جو ہے اپنا مذہبی انتہا پسندوں کی جانب سے تھرٹس ہیں اور خاص طور پر اس کے عادل خان دورانی کو جو سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ابھی اس کی تصدیق نہیں کر رہی ہیں کہ صورتحال کیا ہے جبکہ اس کی انٹرنل صورتحال یہی ہے کہ اس کو تھرٹس ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کے والدین اسی وجہ سے خوف کی وجہ سے بھی اس لڑکے راکھی سامت کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں کہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں طلاق دے دیں یقینا یہ ایشو بہت اس ٹائم سوشل میڈیا پر ویرل ہے اور پھر راکھی سامت کیونکہ اس کی والدہ بھی ہسپتال میں ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز بھی جاری کر رہی ہیں تو ناظرین کیونکہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور وہ اس چیز کو تسلیم کر رہی ہیں تو یقینا یہ خوش آئند ہے یہ بہت اچھا ہے اس پر جتنا بھی ان کی یعنی کہ ان کو ان کی تعریف کرنی چاہیے اور اس شادی کو اگر واقعی انہیں تھرٹس ہیں میڈیا کی جانب ہے اس کے ہندو تنظیموں کی جانب سے تو وہ قابل مزمت ہیں اور اس طرح کی شادیوں کو خاص طور پر یہ ہے کہ تھرٹس نہیں ہونے چاہیے جی ہاں میں ہوں عبدالوف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ